السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیریں عرض کرنی ہیں یہ خواب جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ ایسے خواب ہیں جو لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں آج کا اگر آپ کی ویڈیو ہماری پوری دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے پہلا خواب ہے مٹھائی کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مٹھائی کھائی ہے تو یہ خواب اچھا ہے عزت اور مرتبے میں ترقی اور بڑھوتری کی علامت اور دلیل ہے اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ اور منصب پائے گا کوئی ذمہ داری قوم ملت کی اس کے سر پر آ پڑے گی دوسرا خواب ہے مردے سے ہمبستری کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی مرہوم مردے سے ہمبستری کی ہے تو یاد رکھیں مرہوم مردے سے ہمبستری کرنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ حرام طریقے پر مال لینے یا حرام طریقے پر کسی سے مال وصول کرنے کی دلیل ہوتا ہے یہ اسی طرح خواب دیکھنے والے کے اندر چوری کی عادت ہے اس کی جانب یہ کاسی کرتا ہے اس کی جانب یہ علامت اور نشانی کہ شاید اس خواب دیکھنے والے کے اندر چوری کی علامت ہے اگر خواب دیکھنے والے کے اندر دونوں برائی میں سے کوئی بھی برائی ہے تو اس کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تیسرا خواب مرغی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مرغی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے فیض حاصل کرے گا فائدہ ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال اور عزت لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام خوب ملے گا مال بھی پائے گا اور عزت بھی خوب پائے گا تیسرا خواب چوتھا خواب مرغی زبح کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مرغی زبح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر مرغی زبح کرنے کا خواب کسی ایسے انسان نے دیکھا ہے جس کی منگنی ہوئی ہے تو اس کے حق میں اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے بلکہ اس کی منگنی ٹوٹنے اور اس کے رشتے کے ختم ہونے کی علامت اور دلیل ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقے کا احتمام کریں اور اللہ سے آفیت کی دعا کریں انشاءاللہ صدقیں کی برکت سے دعا کے نتیجے میں اللہ اس کے اس رشتے کو سلامت اور محفوظ رکھے گا اور اگر یہ خواب کسی شادی شدہ انسان نے دیکھا ہے تو اس کے حق میں یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ساری خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہیں مہچوہ خواب مرغی کی آواز سننا کسی شخص نے خواب میں مرغی بولنے کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی اچھی گزرے گی خواب دیکھنے والے کی اگر وہ کوارہ ہے تو شادی کے بعد اور اگر already شادی والا ہے تو پھر اس کے لئے تو ابھی سے ہی اس کے لئے اس خواب کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی انشاءاللہ اگر اولاد نہیں ہیں تو صاحب اولاد بھی ہوگا چھٹا خواب ہے مسجد دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مسجد دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گھر والوں کی جانب سے خوشی ملے گی اور کثیر مقدار میں روزی حلال طریقے پر ملنے کی دلیل اور علامت ہے یعنی مسجد دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چھے مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں اور اس میں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استقارہ تو نہیں کیا تھا خواب رات میں دیکھا یہ دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے یہ چند بیسک معلومات اپنے بارے میں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈ کمنٹ بوک سے کے آنے والے اپیسوڈ میں ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ